موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل کون آپ کو کس نے شہید کیا یہ ایک ایسا پروپیگنڈا ہے جو بڑا اشد و مت سے کیا جاتا ہے اور اس زمن میں حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک گڑا کھدوایا اور اس کے اوپر سے اسے چھپا کر وہاں پر بی بی عائشہ کو بلوایا اما عائشہ پہنچی تو گڑے میں گر گئی اور ان کی وفات ہو گئی یعنی سر سے لے کر پاؤں تک گھڑن تو جھوٹ اور بہتان کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے یہ روافظ کا تانہ بانا ہے اللہ تعالی عنہ پر اس الزام کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور وہ گھڑن تو واقعات جو چند کتابوں میں آ گئے ہیں انہی کے وجہ سے آئے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنا گھڑا اتنا گھڑا اس کو ویسے تو بی بی عائشہ سے بھی سخت بغض ہے لیکن یہاں پر بی بی عائشہ کے بھی ہمدرد بن گئے ہیں حالانکہ اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سحیع البخاری میں یہ حدیث آتی ہے ابن ابی ملکیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے تھوڑی دیر پہلے جبکہ وہ نزع کی حالت میں تھیں ابن عباس نے ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی بی بی عائشہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری تعریف نہ کرنے لگے کسی نے عرص کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں اور خود بھی عزت دار ہیں اس لئے آپ کو اجازت دے دینی چاہیے اس پر انہوں نے کہا پھر انہیں اندر بلالو ابن عباس نے ان سے پوچھا کہ آپ کس حال میں ہیں اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے نزدیک اچھی ہوں تو سب اچھا ہی ہے اس پر ابن عباس نے کہا کہ انشاءاللہ آپ اچھی ہی رہیں گی آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہِ متحرہ ہیں اور آپ کے سوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکا نہیں فرمایا اور آپ کی برات قرآن مجید میں آسمان سے نازل ہوئی ابن عباس کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں ابن زبیر حاضر ہوئے عبداللہ ابن زبیر محترمہ نے ان سے فرمایا کہ ابھی ابن عباس آئے تھے اور میری تعریف کی میں تو چاہتی ہوں کہ کاش میں ایک بھولی بسری گمنام ہوتی تو اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک لوگ آپ سے ملنے آ رہے ہیں اس وقت کے جب آپ مرض الوفات میں ہیں تو یہ جھوٹی اور بہتان والی جو بات ہے حضرت معاویہ پر اس کے برعاکس امام بخاری کی اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ امہ عائشہ کی فطری وفات ہوئی کیونکہ اگر گڑے میں گر کر وفات ہو گئی ہوتی تو پھر وفات سے قبل لوگوں کی عام دورفت کا سلسلہ نہ ہوتا اسی طرح اجازت وغیرہ کا ذکر بھی نہیں ہوتا اور آپ تو ماشاءاللہ بازابتہ بات فرما رہی ہیں آپ کی اپنے گھر میں فطری طور پر وفات ہوئی اسی طرح صحیح ابن حبان میں ایک روایت ہے کہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس آئے تو کیا جا کی یعود کی آپ کی عیادت کے لئے آئے ہیں اسی طرح ایک المستدرک امام حاکم میں یہ روایت آتی ہے کہ جا ابن عباس یستعذنو علی عائشہ ابن عباس نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی فی مرضیہ جبکہ وہ بیمار تھیں تو یہ تمام معاملات اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو اس بات سے یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں کیا معاملہ ہے اس لئے یہ تمام معاملات کے بیمی عائشہ کو کس نے قتل کیا اور ان کو شہید کس نے کیا یہ سوائے پروپاگنڈے کے اور کچھ نہیں اچھا اگر آپ سیرت نگاروں سے پوچھیں جنہوں نے بیمی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ پر کتابیں لکھی ہیں تو اس واقعے کی تفصیل میں ان کتابوں سے آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ وہ تمام بہت ساری چیزوں کو یک جا کر کے لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معابی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا آخری حصہ حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی کا آخری زمانہ ہے اس وقت ان کی عمر تیرے سٹھ برست کی تھی ففٹی ایٹھ ہجری میں رمضان کے مہینے میں بیمار پڑی چند روز تک علی لرہیں کوئی خیریت پوچھتا فرماتی اچھی ہوں اسے طبقات ابن سعد میں نقل کیا گیا ہے اچھا اسی طرح طبقات ابن سعد کی ایک اور عبارت جو لوگ عیادت کو آتے بشارت دیتی فرماتی اے کاش میں پتھر ہوتی اے کاش میں کسی جنگل کی جڑی بوٹی ہوتی یہ جملے ہم نے صدیق اکبر کی زبان سے بھی سنے اور یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں تقوی کا میار اتنا عالی ہوتا ہے اتنا عرفہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات سے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ملنے جا رہے ہیں ہمارا رب ہم پہ رحم کرے حضرت ابن عباس نے اجازت چاہی تو بی بی عائشہ کو تعمل ہوا کہ وہ آ کر تعریف نہ کرنے لگیں کیونکہ آئی ام گیٹنگ ہمبل بھانجوں نے سفارش کی تو اجازت دی حضرت ابن عباس نے کہا آپ کا نام عزل سے ام المومنین ہے آپ حضور کی سب سے محبوب بی بی تھی رفقہ سے ملنے میں اب آپ کو اتنا ہی وقفہ باقی ہے کہ روح بدن سے پرواز کر جائے خدا نے آپ ہی کے ذریعے تیمم کی اجازت فرمائی آپ کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں جو اب ہر محراب و مسجد میں شب و روز پڑی جاتی ہیں فرمایا ابن عباس مجھے اپنی تعریف سے معاف رکھو مجھے یہ پسند تھا کہ میں معدوم محض ہوتی اس روایت کا صرف پہلا ٹکڑا جو ہے وہ بخاری میں مناقب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں مذکور ہے اور پھر اس کی اگر آپ کو اور زیادہ تفسیر چاہیے تو آپ سورة نور کا سورہ نور کا متعلق فرمائیں اور بڑی تفسیل کے ساتھ پھر اس کو مستدرک امام حاکم میں جو روایت یہ آئی ہے یہ شیخین کی شرط پر آئی ہے امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر امام حاکم نے اس روایت کو اپنے ہاں نقل کیا ہے اور پھر امام احمد نے اس کو المستدرک میں بھی روایت کیا ہے پوری کی پوری ہے اچھا اسی طرح مرد الموت میں وسیعت کی کہ اس حجرے میں حضور کے ساتھ مجھے دفن نہ کیجئے میں نے ایک جرم کیا ہے مجھے دیگر ازواج کے ساتھ جنت البقی میں دفن کرنا بخاری اور اسی طرح بخاری میں مختلف کتابوں میں اور پھر ابن سعد میں یہ تمام واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ آتا ہے یعنی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگ جمل کے لئے نکلی تھی حالانکہ آپ تو حج سے واپس آ رہی تھی لیکن جو حالات پیدا ہوئے اور جنگ جمل ہو گئی تو ان کا اسی کی طرف اشارہ تھا اور جنگ جمل کے بعد پھر ساری حیات موجود تھی اس کے اندر وہ اسی بات پر نالا رہی کہ میں کیوں نکلی تو اسی کی طرف انہوں نے اس میں اشارہ کیا اچھا اور فرمایا اور رات ہی کو تفن کر دی جاؤں صبح کا انتظار نہ کیا جائے کسی نے عرض کی کہ آپ حضور کی زوجہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی انہوں کی بیٹی ہیں اگر آپ ان کے ساتھ ہی دفن ہوتی تو بہتر تھا فرمایا اگر ایسا ہو تو پچھلا عمل جاتا رہے اور نیا شروع کرو تو بخاری میں اس کو روایت کیا گیا ہے بلکہ اس کو یہ حصہ جو ہے وہ موتہ امام محمد میں آتا ہے اسی طرح ففٹی ایٹھ ہجری تھا اور رمضان کی سترہ تاریخ تیرہ جون سکس ہنڈرڈن سیونٹی ایٹھ ایسوی تھی کہ نماز وطر کے بعد شب کے وقت آپ نے وفات پائی اور آپ کی وفات کا شور سن کر انصار اپنے گھروں سے نکل آئے جنازے میں اتنا حجوم تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا بعض روایتوں میں ہے کہ عورتوں کا اجدہام دیکھ کر روز عید کے حجوم کا دھوکہ ہوتا تھا اسے ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں نقل کیا حضرت امی سلمہ نوحہ اور ماتم سن کر بولیں عائشہ کے لئے جنت واجب ہے یا نوحہ اور باتم سے براد وہ نوحہ اور ماتم نہیں ہیں جو آپ یہاں پر اکسل مجلسوں میں سنتے دیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس سے منع فرمایا ہے خیر بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری بیوی تھی یہ امی سلمہ کے الفاظ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی ام المومنین ہیں یہ امام حاکم کی روایت ہے اسی طرح المسند الطیلاسی میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ خدا ان پر رحمت بھیجے کہ اپنے باپ کے سوا وہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو المسند الطیلاسی میں یہ امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث کے زمرے میں یہ بات آتی ہے تو اس سے آپ کو کافی باتیں واضح ہو گئی ہوں گی اتنی کسرت سے حدیث کی کتابیں ہیں اور درجہ صحیح کے روایتیں ہیں پھر ہم ان گھڑنٹو چیزوں کے پیسے کی ہو جائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں مدینہ کے قائم مقام حاکم تھے انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی قاسم بن محمد بن ابی بکر عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی بکر عبداللہ بن عتیق عربا بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر بھتیجوں اور بھانجوں نے قبر میں اتارا یہ تمام واقعات امام حاکم کی مستدرک میں موجود ہیں امام حاکم نے کسرت سے ان روایتوں کو ذکر کیا ہے علا شرط الصحیحین بخاری اور مسلم کی شرائط پر اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حاکم کے زمانے میں بھی یہ چیز سامنے آئی ہو اور اس شد و مت کے ساتھ تو انہوں نے ان تمام روایت کو جمع کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ جھوٹ ہے حضرت معاویہ پر اچھا پھر ساتھ ہی ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس کا بی بی عائشہ کے پاس آنا آپ کی تعریف کرنا یعنی اہلِ بیعت کا بھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بنو حاشم کا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنا اور یہ تمام معاملات اس چیز پر روشنی ڈالتی ہیں کہ جنگِ جمل وہ سب پیچھے چھوڑ چکے تھے وہ بات ہو گئی لیکن افسوس در افسوس کہ کچھ لوگ اہلِ بیعت کے نام پر آج بھی آج بھی ان چیزوں کو یوں چھالتے ہیں یوں اٹھاتے ہیں گویا یہ ابھی ہو رہا ہے اللہ اکبر اور حضبِ وسیعت جنت البقی میں آپ کو دفن کیا گیا تو یہ تمام تفصیلات بھی آپ کو ابن سعد نے جمع کی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد کچھ مترکات چھوڑے جن میں ایک جنگل بھی تھا یہ ان کی بہن حضرت اسمہ کے حصے میں آیا امیر معاویہ نے تبرکن اس کو ایک لاکھ درہم میں خریدا تو یہ بھی بات ذرا سامنے رہے تبرکن خریدا اور بی بی اسمہ نے یہ کثیر رقم کیا کی بلکہ یہ تقسیم کا جو ذکر ہے امیر معاویہ نے تبرکن اس کو ایک لاکھ درہم میں خریدا اور بی بی اسمہ نے یہ کثیر رقم عزیزوں میں تقسیم کر دی اس کا ذکر صحی بخاری میں ہے اللہ اکبر تو درجہ صحی کی یہ روایات ہیں یہ بڑی آلہ درجہ کی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں تاکہ وہ لوگ جن کے ذہنوں میں یہ شکال ہیں وہ چھٹ جائیں کہ معاذ اللہ معاذ اللہ صحابہ کرام نے اس حد تک چلے گئے اور یہ حضرت امیر معاویہ پر ایک شدید سخت بہتان ہے اور جو آج بھی بانتے ہیں وہ توبہ کریں اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدینا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں